ان کے لبے رنگی کی نچھا بہت تھی کے جس نے ایک شخص کی ٹوپی اتاری اور وہ ٹوپی نسبت رکھتی تھی غریب نواز کے شہر سے کہ یہ آپ نے کیوں پہنی اسی طرح ایک شخص کے لباس کے اوپر بھی اعتراض گیا تو بعض اکثر ہمارے علماء اکرام سے سنی باتیں جو سنی اکثر ان کو جواب میں کہتے ہیں کہ جو چیز منع نہیں ہوتی وہ جائز ہوتی ہے تو اکثر وہ کہتے ہیں منع کہیں تو اب انہوں نے کیا ہو گیا کہ ایک نیا وائرس پھیلا رکھا ہے کہ اب جو بھی شخص ان سے کہتا ہے کہ منع کہا ہے تو اس کے جواب میں کہتے ہیں میں نے خود سنا کے تواف کے اندر بولتے ہیں کہ سات چکرے تو آٹھ منع کہا ہیں آپ آٹھ کر لو تو ایک کہتا ہے کہ نماز میں سجدے دو کیوں کرتے ہو تین کر لو یعنی تین سجدے منع کہا ہیں تین سجدے کر لو تو ان کے بارے میں کیا جواب ہے کہ اب کس طریقے سے اس جملے کو کہ منع کہاں ہے اس کا دفاع کیا جائے دیکھیں منع کہاں ہے کی حقیقت یہ ہوتی ہے صرف اس کا معاملہ یہ نہیں کہ جو کا منع نہیں ہوتا شرط میں جائز ہوتا ہے دراصل بات یہ ہے کہ جو کا منع نہ ہو ساتھ میں وہ شریعت کے اندر کہیں شریعت سے ٹکراتا بھی نہ ہو جائز تب ہوگا اگر آپ لفظ با لفظ کسی چیز کو حدیث میں تلاش کریں گے کہ یہ کام کرنا منع کہاں ہیں تو اس طرح تو آپ کو لفظ نہیں ملے اگر دوسری اس کے پہلوے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں شریعت کے خلاف تو نہیں یہ سے بہت سے کام ہوتے ہیں جو حدیث میں بظاہر منع نہیں ہیں لیکن ان کو کرنے پر شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہ شریعت کے خلاف جاتے ہیں اس کی ایک میں مثال آپ کو آسان کر کے دیتا ہوں تاکہ آپ وہاہویوں کو مطلب اگر وہ یہ آپ کو ریپلائے کرے تو آپ ان کو جواب دے سکو کہ منع کہاں ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کسی دکان کے اوپر اگر کوئی چیز مل رہی ہے مثال کے طور پر کوئی پانی کی باٹل ہے اور اس کے ریٹ دس روپے لکھے ہیں یعنی ایک بوتل دس روپے کی تو اب کوئی جا کے کہے کہ نو روپے کی وہ بوتل خریدنے کی کوشش کرے اور اگر دکاندار اس سے منع کرے کہ نو روپے کی یہ بوتل نہیں ہے تو وہ ہی کہے گا کہ نو روپے کی منع کہاں لکھی ہے تو یہ اس کی جہالت ہوگی کہ نو روپے میں منع کہاں لکھی ہے کیونکہ دس روپے کا ریٹ لکھنا ہی نو روپے کے منع ہونے پر دلالت کر رہا ہے اسی طرح دس روپے کا مطلب یہ ہے کہ دس سے کم کی نہیں ہے اب اس کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک روپے کی نہیں ہے دو روپے کی نہیں ہے نو روپے کی نہیں ہے آٹھ روپے کی نہیں ہے بلکہ اس نے ایک جملہ لکھا کہ دس روپے کی ہے تو مطلب نو روپے تک کی یہ بوتل نہیں ہے اسی طرح دس کا مطلب یہ ہے کہ آگے دس سے مہنگی بھی نہیں ہے تو ایک جملہ لکھنا باقی نمبروں کو باقی ریٹ کو جو ہے نا اس نے خود با خود منع کر دیا کہ اب اس کے اندر نہیں ہے اب وہ ڈھونڈنے لگے کہ نو منع کہاں لکھا ہے دس روپے تو لکھا لیکن نو منع کہاں لکھا ہے تو یہ اس کے اپنی جہالت ہوگی ٹھیک اسی طرح نماز کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سجدے تین منع کہاں ہے تین کر لو تو منع نہ ہونے کے لیے جو ایک بات ہوتی ہے کہ چیز منع بنا اور شریعت کے خلاف بنا جاتی ہو لیکن نماز میں دو سجدوں کا تو حکم واضح ہے نا یعنی ایک رکعت کے اندر دو سجدے کریں گے اس کا حکم موجود ہے اور جب کسی چیز کا حکم بلکل موجود دور اس کے خلاف کرنا خلاف شریعت کہلاتا ہو تو ضروری پھر وہ بات منع ہے یعنی اس کو کرا نہیں جائے گا اب سجدے کیونکہ دو ہے اور تین کرنے سے یا ایک کرنے سے نماز میں کراہات ہے اچھا اب یہ کہ تین نہ کرنا منع کہاں ہیں تو ایسے جاہلوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ حضور علیہ السلام جب ایک رکعت میں دو سجدے کیے تو ان کا دو کرنا ہی تین نہ کرنے پر دلالت ہو گئی یعنی جس طرح دس روپے کی بوتل کا مطلب ہوا کہ نورپے میں یہ نہیں ہے اور پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ٹھیکی اس ادھر دو سجدے حضور نے ہر رکعت کے اندر دو سجدے ادا کیے مطلب یہ کہ ایک نہیں کرنا اور تین نہیں کرنے پانچ نہیں کرنے سات نہیں کرتے قائدہ بیان کر دیا تو اس قائدے کی بنیاد پر اب آپ کہیں کہ تواف کے اندر سات چکر ہے جب سات چکر کا حکم واضح ہو گیا کہ تواف کے اندر سات چکر لگانے تو اب آٹھ نہیں کر سکتے اور چھے بھی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آٹھ کہاں منہ لکھے ہیں تو ایسے جاہی لوگوں کو یہ دکھانے کے بجائے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آٹھ کہاں لکھے ہیں یہ چیز نہیں ملے گی لیکن ساتھ لکھے ہیں کا مطلب ہی ہے کہ آٹھ نہیں کرنے ٹھیک ہے اب اکثر ایک دفعہ ہوا ایسا کہ ایک شخص تھا وہ اکثر مسائل وغیرہ کے تعلق سے اکثر کال کیا کرتے تھے تو وہاں دیوبندی وغیرہ کی باتوں سے کافی متاثر تھے وہ یعنی ان کے اخلاق کو لے کر اور یہ کہ وہ برائے نہیں کرتے تو کچھ پوچھنے کے تعلق سے اکثر وہ کال کرتے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ ملات یا جھنڈے وغیرہ کے تعلق سے یہ چیز معلوم کری کہ کہاں سے جائز ہے تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ اس کا جائز ہونا تو اتنا ہے کہ کہیں شریعت میں منہ نہیں ہے تو ان کے بعد دماغ میں یہ چیز آ گئی اب کیا ان کو یہ چیز سمجھ میں آئی تو ایک دفعہ وہ اپنی مسجد میں گئے اور ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اب وہ شخص بھی سننی تھا تو وہ گلے کا مسا کر رہا تھا وضو میں جو یعنی منہ ہے ایکسٹرا پانی لے کے آگ گلے کے اگلے حصے کا مسا کر رہا تھا تو انہوں نے اسے منہ کرا کہ بھئی یہ وضو کا جو ہے صحیح طریقہ نہیں یہ اس طرح مسا نہیں کرتے تو اس سننی نے ان کو جواب میں یہ کہا کہ منہ کہاں ہے اب وہ اس بات سے بہت کنفیوز ہو گا کہ مطلب یہ تو اپنے لوگ ہی اگر اس طریقے سے دلیل دیں گے منہ کائیں تو ہم اس کے جواب میں کیا کہیں گے تو انہوں نے مجھے واپس فون کرا اور کہنے لگے کہ اب یہ اپنا سننی باہی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے مکرو پانی سے وضو کرنے کے لیے منہ کیا تو وہ کہتا ہے منہ کائیں تو پھر میں نے بتایا کہ دیں گے وضو کا طریقہ شریعت کے اندر بلکل تیع یعنی کیا جا چکا ہے کہ وضو اس طریقے سے کرنا ہے یعنی ہر آزا کو کتنی بار دھونا یہ چیز بتا دی گئی پہلے کون سا آزا دھونا ہے بعد میں کون سا آزا دھونا ہے یہ چیز صاف کر دی گئی تو جو چیز شریعت کے اندر بلکل صاف طور سے آگئی تو اب اس کی خلاف ورز ہی نہیں کر سکتے تو اسی لیے یہ کام پہ یہ دلیل نہیں دی جا سکتی کہ منہ نہیں ہے تو جائز ہے کیونکہ اس کا تو منہ ہونا ہی شریعت سے ثابت ہو رہا ہے کوئی پہلے پیر دھوئے پھر مو دھوئے پھر ہاتھ دھوئے وضو میں اور یہ کہے کہ بتاؤ کہاں منائے کہ پہلے پیر نہیں دھو سکتے تو یہ چیز تو نہیں ملے گی وضو میں کہ پہلے پیر نہیں دھو سکتے لیکن یہ تو مل جائے گا کہ پہلے کیا دھونا ہے تو پہلے کیا دھونا ہے ملنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے پیر نہیں دھونے اس کے علاوہ دیکھیں جائز نہ جائز ہونے کے لیے حضور علیہ السلام کا ایک حدیث کی جو دیفنیشن علم اکرم بیان کرتا ہے اس کے اندر ایک حدیث تقریری یعنی حدیث قولی فیلی اور تقریری سے اب سنت بھی سمجھ لیں کہ قولی سنت فیلی سنت اور تقریری سنت یہ جو تیسری قسم کی سنت ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی حضور علیہ تقریر سے مراد یہاں پر خاموشی ہے یعنی اردو میں تو تقریر بیان کرنے کو کہتے ہیں اور عربی میں خاموشی کے جملے میں آتا ہے تو اب یہ کہ حضور علیہ السلام کی خاموشی بھی شریعت میں بہت سے کام کو جائز کر رہی ہے یہ دلیل ہے کہ جو چیز منع نہیں ہوتی جائز ہوتی ہے آپ یہ سمجھیں کہ صحابہ اکرام نے جو کام حضور علیہ السلام کے سامنے کیے اور حضور علیہ السلام نے منع نہیں کیے تو علماء نے اس کو بھی سنت لکھا سنت کی بحث تو ہم ابھی نہیں کر رہے فلال یہ جائز ہونے کے لیے دلیل ہے کہ صحابہ نے جو کام حضور کے سامنے کیا اگر وہ شریعت کے خلاف ہوتا تو حضور نے منع فرمایا کہ یہ کام اس طرح نہیں ہوگا اس طرح ہوگا یا یہ کام آج کے بعد نہیں کرو بہت سے کام تھے صحابہ اکرام کرتے تھے یعنی اسلام جب مکمل طور سے نہیں آیا تھا تو بعد میں حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا اور بہت سے کام اسے تھے جن کو منع نہیں کیا تو وہ بعد میں آگے بھی یعنی دین کے اندر وہ جاری رہے تو حضور علیہ السلام کا کسی کام کو دیکھ کر منع نہ کرنا اس کے جائز ہونے کی دلیل شریعت کے اندر ہے اور یہ علماء اکرام اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یہ صحابہ کا کام حضور کے سامنے اگر کرتے ہیں نجائز ہوتا منع کرتے ہیں نہیں تو پھر اس کو اجازت دیتے ایک حدیث ہے پاک آپ نے اکثر جو علماء اکرام زد سنی ہوگی حج کے مسلم شریف کے اندر بھی ہے حج کے تعلق سے کہ حضور علیہ السلام نے حج فرمایا تو اپنے بال مبارک جب کٹوائے تو صحابہ اکرام نے وہ تبرک کے طور پر رکھ لیا آج ہمارے پاس جو دلیل ہوتی ہے کسی بھی چیز کو کہنے کے لیے کہ منع کا ہے ہمارے پاس ایک قرآن ہوتا ہے ایک حدیث ہوتی ہے لیکن صحابہ کے دور کے اندر یہ کتابیں یعنی تحریری طور پر کوئی بخاری اور مسلم موجود نہیں تھی تو ان کے لیے اکثر دلیل کیا ہوا کرتی تھی قرآن پاک یعنی وہ کسی چیز کو دلیل لیتے تو قرآن پاک سے دلیل لیتے یا حضور علیہ السلام سے یعنی براہ راست معلوم گیا کرتے تھے تو ایسا نہیں تو ان کے پاس کوئی تحریری کتاب اتنی کہ بخاری میں دیکھتے یا مسلم میں اب اگر صحابہ کے اندر اختلاف ہوتا کسی معاملے کو لے کر تو قرآن پاک کے اوپر پیش کرتے کہ کیا یہ چیز جائز ہے یعنی حضور علیہ السلام سے معلوم کر دیں ٹھیک ویسے اپنے وضو کے اندر بھی یہ بات سنی ہوگی کہ حضور علیہ السلام جب وضو فرماتے تو صحابہ اکرام ان کے وضو کا پانی لے کر اپنے چہرے پر جو ہے وہ ملا کرتے تھے اب یہ کہ اس وضو کے پانی کو یعنی جو پانی عام زبان میں آپ کہیں کہ مائے مستمل ہے مکروح ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے دوبارہ صحابہ اکرام برکت کے طور سے اس کو لیا کرتے تھے اب صحابہ اکرام یہ کام کر رہے ہیں اور قرآن کے اندر اس کا حکم بھی نہیں ہے کرنے کا تو جب قرآن میں حکم نہیں ہے کرنے کا پھر بھی وہ کام جائز ہے اب صحابہ کے دل میں یہ خیال کس طرح آیا یعنی انہوں نے کس طرح یہ معاملہ سوچا کہ کام جائز ہے سب سے پہلے تو اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ کہ اس پہ حضور علیہ السلام نے دیکھ کر بھی منع نہیں کیا صحابہ اکرام محبت کے اندر ڈوب کر اس کو تبرک اور برکت سمجھ کر اپنے چہرے پر مل رہے تھے اور ظاہر سی بات ہے حدیث پاک سے لیکن قرآن کی کسی آیت نے اس کا حکم صحابہ کو نہیں دیا تھا لیکن حضور علیہ السلام کی خاموشی نے اس کو جائز قرار دیا تو جو کام شریعت میں منع نہیں صحابہ اکرام بھی جانتے تھے وہ کام جائز ہوتا ہے کوئی آیت ایسی نہیں تھی کہ وضو کا پانی نبی کا آپ اپنے چہرے پر نہیں مل سکتے لہٰذا انہوں نے اس کو جائز سمجھ کر استعمال گیا ایسی بے شمار اور بھی دلیلیں ہیں کہ منع ہونے کی تعلق سے کہ اکثر جو لوگ کہتے ہیں منع نہیں ہے تو تین سزدے کرو منع نہیں ہے تو آٹھ تواف کرو تو تین سزدے نہیں ہوں گے کیونکہ یہاں حکم موجود ہے اور آٹھ تواف بھی نہیں ہوں گے کیونکہ یہاں بھی قوانٹیٹی کے حساب سے حکم موجود ہے جہاں قوانٹیٹی کے حساب سے حکم نہیں ہوتا کوئی خلاف کام نہیں ہوتا اور شریعت سقوط اختیار کرتی ہے تو ایسی صورت میں وہ کام جائز ہوتا ہے اس کی ایک مثال جیسے جھنڈے لگانے کے تعلق سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ان کا جائز ہونا تو اسی کام سے ہے یعنی اسی دلیل کے لیے جائز ہونا کافی ہے کہ یہ منع نہیں ہے اکثر تو روایت سے جھنڈے لگانا موجود ہے آلہ حضرت فاظل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے انگوٹے چومنے کے تعلق سے سوال کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کا نام سن کر جو انگوٹے چومنے ثابت ہے وہ کہاں سے آلہ حضرت فرماتا ہے اول تو یہ شریعت سے ثابت ہے اور اگر مان دیجئے کہ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہوتا تو اس کے جائز ہونے کے لیے اتنا کافی تھا کہ کہیں منع نہیں ہے یعنی اب یہ کام کہ حضور علیہ السلام کا نام مبارک لیا جائے اور کوئی شخص بوسے دے کے اس طرح آنکھوں سے لگا لے تو اس کے اندر شریعت کی کوئی کام خلاف نہیں ہوا تو اس کا شریعت کی خلاف نہ ہونا اور شریعت میں منع نہ ہونا جائز کی دلیل ہے ٹھیک ہے یعنی دونوں باتیں دیکھیں آپ شریعت میں منع نہیں کافی نہیں بلکہ شریعت کی خلاف بھی نہ ہو دوسرا پہل ہوئی ہے اب تین سزدوں میں تو منع نہیں اب اگر میں اس شیشے کے گلاس کو توڑ دوں ٹھیک کر اور کہوں کہ منع کہاں ہیں یعنی یہ منع کہاں ہے کہ میں شیشے گلاس کو نہیں توڑ سکتا یہ شیشے کا گلاس نہیں توڑنا چاہیے یہ منع کہاں ہے اب میں اس پر کوئی حدیث نکالنے بیٹھوں یا کسی سے معلوم کروں کہ منع کہاں ہے کہ میں شیشے کا گلاس نہیں توڑ سکتا تو ہر شخص اس کو میری یعنی جہالت ہی شمار کرے گا تو اس کی اصل یہ نہیں کہ شیشے کا گلاس توڑنا منہ کا اس کی اصل یہ ہوگی کہ شریعت میں اسراف یعنی فضول خرچی منہ ہے اگر میں اس گلاس کو توڑتا ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ میں اس کو نقصان کرتا ہوں یعنی رقم کا نقصان کرتا ہوں اور بیجا رقم کو برباد کرتا ہوں تو اسی طریقے سے کوئی کام تو یہ میرا گلاس توڑنا شریعت کے خلاف قرار پائے گا اگرچہ منہ نہ ملے ٹھیک تو اسی طرح کوئی ایسا کام جو آپ سے وہا بھی کرے کہ منہ نہیں ہے تو کر لو تو اگر اس کا کرنے میں شریعت کی خلاف ورزی ہوگی تو منہ نہ ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف دلیل موجود ہے لہذا یہ دلیل بیکار ہے کہ آٹھ تواف کر لو تین سزدے کر لو یا کوئی عبادت میں کوئی ایکسٹرا فرض واجب یہ وہای بھی لوگ بتاتے کہ اس کو انکلوڈ کر لو تو ایسا نہیں ہوتا جو منہ اسی صورت میں نہیں ہوگا جہاں پہ اس کے شریعت کے خلاف بھی نہ ہو اور شریعت سے وہ بات ٹکراتی بھی نہ ہو پتھر میں اصل لالے پرن بار بنایا